اسلام علیکم برادر اور سسٹر بہن اور بھائیو یہ میں لگیں گو جی مطر علو بنانے ہلکی اسی سبزی کیونکہ گرمی ہے اور دل کہتا ہے کہ یہ بنبانا سبزی کھائے تو میں نے مگوائی ہیں فریش مطر تو میں نے کہا ہاں جالو مطر بناتے ہیں اور سکھاتے ہیں جی سکھاتے ہیں اور بناتے ہیں دکھاتے ہیں کہ علو مطر کیسے بندے ہیں یہ کچھیں دو میں نے ورنہ دخاف کے آج بریت بریت راتا اور براؤن ہونے کے لیے رکھ دیا ہمیں ہلکا گولڈن براؤن کرنا ہمیں براؤن نہیں کرنا بس گولڈن گولڈن سا کر دیں تو یہ ہے جی میرے مطر جو کہ میں نے فریش نکالے ہیں فروزن نہیں ہے اور یہ اس میں میں نے دو علو ڈالنے ہیں اور کیونکہ میرے گھر میں میں اور میرا بیٹا کھاتے ہیں علو مطر اور کوئی ہی کھاتا یہ تین ٹماٹر میں نے کٹے اور تین ہی سبز مرچے لیے یہ دنیا حسبی ضرورت ہے جتنا بھی ڈالنا ہے ہم نے اور اس کے لیے یہ مسائلے ہیں یہ دنیا پورڈر ہے یہ زیرہ پورڈر ہے وان ٹی سپون وان ٹی سپون زیرہ وان ہاف ٹی سپون جو دنیا پورڈر وان ہاف ٹی سپون ہلبی ہاف ٹی سپون ریڈ چیلی پورڈر ہاف ٹی سپون گرم مسائلہ جو اینڈ میں ڈالوں گی یہ میں نے اس لیے ہاف ٹی سپون لی ہی ریڈ چیلی پورڈر کیونکہ میں نے سبز مرچیں جو پیس کے رکھی ہوئی ہیں کیوب بنا کے ایک کیوب میں وہ ڈالوں گی تو اب لے جی چلتے ہیں یہ دیکھیں سارا سمان جو ہے رڈی یہ یہ ہے جی اور یہ ہے جی مسائلے یہ ہے جی یہ تھوڑا سا زیادہ ہوگیا ہے ابھی گھر کی گھنگری نے اس لیے میں ڈال دیتی ہوں یہ تیموں میں چھے نکال کی چماتر یہ چھوڑی بھی ملت ہو جاتے ہیں تو چھوڑی بچی اس لیے اور شکل چھوڑی بچی ٹھیک ہمارے کی چھوڑی بچی پڑے ملتا ہے اب یہ دیکھیں کہ میں نے ہانگی کو سارا پیس لیا یہ ہجی زیرا پیس روہا ڈال دیا یہ زیرا ہے نورمل یہ پیس روہا پیس روہا ملتا ہے لال میرچ اور گرم مسالہ یہ ساتھ آپ نے میں دیکھیں چنی منی سی کٹوریاں کھالی کرتی ہیں اور اب میں اس کو بھول دیو اچھی طرح سے دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا مسالہ بن گیا سب سے پہلے ڈالیں گی مٹر کیونکہ مٹر جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے سخت ہوتے ہیں تو ان کو ہم نے گلانا ہے جب وہ تھوڑے سے وائٹ وائٹ اور گل جائیں گے دیکھیں گے پھر آلو ڈالیں گے یہ دیکھیں اویل اوپر اب آرہا ہے مسالہ اب سمجھو کہ بھون سکر نمت میں ڈال ہی نہیں میں نمت بھی ڈال کے پہلے میں ڈال دوں جی مٹر اسی ہے مٹر میں نے رات کو نکال کے نا تو فریزر میں رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں رش مٹر میں نے مٹر ڈالیا نا رات کو نکال کے فریش میں نے فروزن کر دیئے تھے اب اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں نمک ایک ٹی سپون نمک اب اس کو بھونوں گی جب یہ مسالہ بلکل کتم ہو جائے گا یہ دیکھو جو نرم نرم پانی کا اور پیاز کا اور تماتر کا سارا تو تماتر بھی تھوڑے سے ہو چکے ہوں گے تو پھر میں آلو ڈالوں گی پھر میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ اگر میں مسالہ بلکل ہو پانی کا سارا ہو چکے ہوں اور تماتر جو مٹر جو ہیں تماتر مٹر جو ہیں تماتر مٹر جو ہیں وہ وایٹ وایٹ ہو چکے ہیں یہ پھوڑے سے دل چکے ہیں اب اس میں میں ڈالوں گی آلو جیسے کلر ہی ہوتا کتنا پیارہ کلر ہے ماشااللہ آلو ہی پھوڑے ہی ٹھوڑا سا پانی جگا رہتے ہیں آلو ڈال دی ہیں تو میں بھونڈ رہی ہیں بھونڈی چکے ہیں وہ پہ پھر بھونڈ چکے ہیں باس پانی ڈالنا وہ میں نے کٹل لگا رہی ہے کٹل کا پانی ڈال لگا رہی ہے کٹل کا پانی کٹل ہی پھوڑا ہے زیادہ نہیں ہے لگتا ہے پیٹر سے زیادہ پڑ گیا مگر پانی یہ دیکھیں زیادہ نہیں ہے میں نے رکھنا بھی نا تھوڑا سا شورب ہے میں نے زیادہ نہیں رکھنا یہ لے کہ گل جائیں گے مطر اچھی کلا نا یہ جی پک جائیں گے تو پھر میں دکھا گا یہ دیکھیں جی ہی آلو مطراب ہو چکے ہوں تیار میں نے اتنا ہی پانی رکھنا تھا تھوڑا سا آب میں اس میں ڈالوں گی دنیا سن مطرابہ بے پانیaw ماشواللہ اللہ کا شکر دنیا منئل ڈال دیا ہے پورییے دیکھیں مجھے اتنا ہی مسالہ سا چاہیے تھا شوربات ہے زیادہ نہیں چاہیے تھا اب میں آپ کو لیشورٹ کر کے دکھاتی ہوں